اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں محمد عدل شریف اور آپ دیکھ رہی ہیں میس افیشل امید کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹس خیر و افیت سے ہوں گے یا سٹوڈنٹس آپ لوگوں کے کومنٹ دے کر مجھے انتہائی غصہ آ رہا ہے غصہ آپ پر نہیں آ رہا بلکہ فیڈرل بورڈ پر آ رہا ہے اور ان کی منیجمنٹ کے اوپر ان کے جو افیشلز ہیں ان کے اوپر غصہ آ رہا ہے سٹوڈنٹس اس ویب سائٹ کے اوپر جتنے بھی ریزلٹ ہیں یہ سارے ریزلٹ آپ کو غلط بتائے جا رہے ہیں میں آپ کو ابھی یہاں پر یہی بات کلیر کر دیتا ہوں اور آگے چل کے میں ویڈیو میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بھی چیزیں بتانے جا رہا ہوں تو اس لئے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور میرا مشورہ مانیں تو آپ اس ویب سائٹ کے اوپر ریلائے نہ کریں اس کے اوپر آپ ٹسٹ نہ کریں کیونکہ یہ ٹسٹیبل ہے ہی نہیں اس کے اندر جتنے بھی ریزلٹ بتا رہا ہے وہ غلط بتا رہا ہے اور جن سٹوڈنٹس کا ریکارڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ریکارڈ ہے اور جس سٹوڈنٹ کا ہم ریزلٹ چیک کر رہے ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریزلٹ نہیں ہے اور جن کا ریزلٹ بتا رہا ہے جن کا ریزلٹ بتا رہا ہے ان کا ریزلٹ ان کے نام سے ہے ہی نہیں رول نمبر وہ ہمیں اپنا بتا رہے ہیں اور اس کے اندر ریزلٹ کسی اور سٹوڈنٹ کا کسی اور نام سے وہاں پر ریزلٹ شو ہو رہے ہیں ابھی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور ابھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر کتنے زیادہ فالٹس ہیں اور اس کی جو مینجمنٹ ہے ان کا کتنا بڑا اس کے اندر رول ہے اور انہوں نے کس طرح آپ کے ساتھ مزاق کیا ہے ایک قسم کا اور آپ کا جو ریزلٹ ہے اس کو خراب کرنے کی یہاں پر کوشش کی اور آپ کا ٹائم ویسٹ کیا ہے کہ آپ یہاں پر مہران خان نے مجھے یہاں پر کومنٹ کیا ہے اور ان کا رول نمبر ہے تیرہ نواسی پچھتر ٹھیک ہے ون تھری ایٹ نائن سیون فائیو ابھی میں ان کا ریزلٹ آپ کو یہاں پر لائیو بھی چیک کر کے بتا لیتا ہوں کہ گیا ریزلٹ ہے لیکن یہ آپ دیکھیں میں نے ان کا ریزلٹ چیک کر کے ان کو یہاں پر کومنٹ کیا ہے کہ امیر الطاف ٹھیک ہے اور یہ ریزلٹ جو مجھے وہاں پر شو ہو گیا ہے ایک ہزار پچھتر نمبر ہے ان کے واپٹا کیڈٹ کالج یہ کچھ ان کا اس طرح سے یہاں پر بتایا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہے کہ یہ میرا نہیں ہے یار ٹھیک ہے اور میں نے ان کو کیا ریپلائی دیا اس رول نمبر پر یہی شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر نیچے ایک آدمی اور آپ کو شو کروا دیتا ہوں یہاں پر ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں مجھے ایک اور کومنٹ اگر یہاں پر ملا تو میں آپ کو شو کر دوں گا ان کا بھی یہی پرابلم تھا اب کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے بار بار یہاں پر کومنٹ کر رہے ہیں اور جب میں ان کے کومنٹ دیکھتا ہوں تو مطلب عجیب سا فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ کومنٹ کر رہے ہیں اور تقریباً جس کا فائنڈ ہو رہا ہے ریزلٹ ان کے ریزلٹ ان کے نام پر ہی نہیں آرہا بلکہ وہاں پر کسی اور کا نام شو ہو رہا ہے اور جن کا جو اپنے رول نمبر بیج رہے ہیں ان میں سے کتنے زیادہ سٹوڈنٹس ہیں کہ جن کا ریزلٹ شو ہی نہیں ہو رہا وہاں پر وہ بتا ہی نہیں رہا ٹھیک ہے ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ نائن سیکس تری ون ڈبل ایٹ ان کا ریزلٹ بھی یہاں پر شو نہیں ہو رہا ابھی دیکھیں میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں ایک میں یہاں پر کومنٹ ڈونڈ کے وہ آپ کو بتاتا ہوں ان کا بھی یہی پرابلم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک رول نمبر ہے فائیو ایٹ ڈبل ایٹ فور ون ان کا بھی ریزلٹ یہاں پر شو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اسی طرح نیچے اور بھی بہت سار ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد جنید رول نمبر ڈبل تھری فائیو تری زیرو تری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر جنید بھائی یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کا ریزلٹ بھی میں نے ان کے نام سے محمد جنید کے نام سے بھی سرچ کیا ہے اور ان کے رول نمبر سے ان کا ریکارڈ بھی یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی یہ میران حان کا یہ تو یہاں پر ہم اس کو دسکس کر چکے ہیں ابھی یہاں پر ایک اور رول نمبر آپ دیکھیں یہ 107067 ٹھیک ہے جبران احمد کے نام سے یہ مجھے کومنٹ آیا اور ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے سلمہ ملک اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سر پلیز میرا ریزلٹ بتاؤ ٹھیک ہے ابھی میں نے ان کا ریزلٹ چیک کی ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ وجہت علی اور آٹھ سو انسٹھ مارکس بتا رہے ہیں اب یہ اندازہ لگا لیں آپ کے وہ بندہ خود مجھے کومنٹ میں رول نمبر لکھ کے بتا رہا ہے اور ساتھ میں اس نے اپنا نام دکھا ہوئے کہ سلمہ ملک ٹھیک ہے لڑکی کا نام ہے اور یہاں پر ریزلٹ میں انہوں نے ان کی ایسی کوئی پتہ ہیںniaب کیا بندہ ان کو ایک ایسی منیجمنٹ کی کے وجہت علی کے نام سے انہیں یہاں پر ریزلٹ دیا ہوا ہے ابھی میں آپ کو ان کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر لے کر جاتا ہوں اور یہ والے ریزلٹ میں آپ کو یہاں پر چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی میں یہی چیک کروا دیتا ہوں 107067 ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو یہاں پر چیک کر کے بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 107067 سے یہ جو یہاں پر نام انہوں نے بتایا تھا سلمہ خان یہ کچھ اس طرح سے نام تھا لیکن یہاں پر جو کینیڈیڈز کا نام شو ہو رہا ہے وہ وجہ آتا لیے یہ اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکیسٹ ہے کہ کانڈی کومنٹ کر کے یہاں پر اس کو کنفرم کرنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رول نمبر یہی ہے 107067 اب آپ نیچے اپنا ریجسٹریشن نمبر خود چیک کر سکتے ہیں اگر یہی ہے تو ویل اینڈ گوڈ نہیں تو آپ کو پھر یہاں پر یہ خود چیک کر لیں ٹھیک ہے دا ایم سکولز اینڈ کالیج سنوبر ہیل ون سیور میل مری روڈ اسلام آبار ٹھیک ہے یہ یہاں پر انہوں نے بتایا یہاں پورا اس کا ریزلٹ ہے یہاں پر اسی طرح یہ تو ان کی افیشل ویب سائٹ ہے ایک اور ان کی افیشل ویب سائٹ ہے جس کے اوپر یہ ریزلٹ بتا رہے ہیں تو یہاں پر بھی میں آپ کو ان کا ریزلٹ چیک کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی جو تسلی کے لیے یہاں پر اس کو ہم کلیر کر دیتے ہیں آپ پر ڈاؤٹس اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے بلکل انہی کی ویب سائٹ ہے لیکن دوسری طریقے سے یہاں پر سرچ کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں 107067 ٹھیک ہے یہی یہاں پر انہوں نے بتایا ہوئے رول نمبر اور نیچے نام وہی ہے وجہ تلی اور 859 مارکس تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیسی منیجمنٹ ہے اور میرے حیال سے آپ لوگوں کے اس کے ویب سائٹ کو اپر ریزلٹ ہی نہیں چیک کرنا چاہیے یہ سارا ریزلٹ انہوں نے غلط اپلوڈ کیا ہوئے اور یہاں پر آپ ان کا اگر ریزلٹ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے اس ریزلٹ کو چیک کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ اپنی رول نمبر سلپس کا انتظار کریں اپنی ڈی ایم سیز کا انتظار کریں جب تک وہ آپ کو بائی ہینڈ نہیں دیتے تو آپ اس کے اوپر ریلائے کریں اس کے اوپر چیک کریں کہ آپ کا ریزلٹ کیا ہے اور یہاں پر میرے ذہن میں ایک اور کوسٹن بھی اٹھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ سٹوڈنٹ سے مجھے رول نمبر بتائیں ہیں تو یہ رول نمبر بھی آپ نے مجھے غلط بتائیں ہو اس وجہ سے یہ ریزلٹ ہو سکتا ہے لیکن ایک آدھ یا دو تین سٹوڈنٹ کے رول نمبر غلط ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر تو جس کا میں چیک کرتا ہوں اسی کا کہہ رہا ہے کہ اس کا ریزلٹ یہاں پر نہیں ہے اور جس کا ریزلٹ آ رہا ہے اس کا اپنے نام سے آئی نہیں رہا کسی اور کے نام سے آ رہا ہے تو بہتر یہ یہ ہے کہ اس ویب سائٹ کو آپ چھوڑیں آپ اس کے اوپر ریلائے نہ کریں اگر آپ پھر بھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو منع نہیں کرتا لیکن میں نے چونکہ آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو خود یہ چیز ٹھیک ہے جب ایک چیز کے اندر فالٹ ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے یہ میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں آپ لوگوں تک وہ چیز پہنچا ہوں تو اس کے اندر یہ خامی تھی میں نے آپ کو بتا لی اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو جو بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ کے اختیار کرتے ہیں کر لیں ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو آپ آگے زیادہ سے زیادہ فیس بک کے اوپر انسٹرگرام کے اوپر ٹویٹر کے اوپر شیئر کریں تاکہ جو ان کے افیشلز ہیں جو ان کی مینجمنٹ ہے ان کو اس چیز کے اوپر جو ہے کچھ تھوڑا سا خیال آئے ان کو کوئی شرم آئے اگر ہے تو کہ مطلب کہ یہ کیا انہوں نے اس طرح کا سین کیا ہوئے یہاں پر کوئی بھی ایکوریٹ انفرمیشن نہیں ہے اور جس ٹوڈنٹ کا ہم چیک کرتے ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہاں پر ریزلٹ نہیں ہے اسی وجہ سے میں نے کومنٹ کے اندر ہر کسی کا نام اور اس کا رول نمبر دوبارہ اس کو منشن کر کے ان کے رول نمبر بتائیں ہیں ان کے مارکس بتائیں ہیں تاکہ ان کے ڈاؤٹس کلیر ہو سکیں تو یہاں پر تو مسئلے بنوئے ان ویب سائٹ کے اوپر تو بہتر یہ ہے کہ آپ ریزلٹ نہ چیک کریں ہاں ایک اور طریقہ ہے اس کے اوپر آپ سرچ بائی انسٹیشن اگر کرنا چاہیں اپنے انسٹیشن اپنے سکول کے لحاظ سے کرنا چاہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ نے یہاں پر سرچ بائی انسٹیشن ہے یہ بھی آپ کر سکنے اگر آپ کو اپنے انسٹیشن کا نیم ایگزیکٹ آتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے نام سے سرچ کریں پھر بھی وہ اسی نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پر آلریڈی ان کے نام سے سرچ کر چکا ہوں تو اس کا ریزلٹ ہی یہاں پر نہیں آرہا تو اس ویڈیو کو آپ یار آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ٹھیک ہے میں نے کسی ویڈیو کو آپ کو نہیں کہا کے شیئر کریں بلکہ اس ویڈیو کو اس لیے کہہ رہا ہوں تو آگے ہماری مینجمنٹ جو آپ کی مینجمنٹ ہے ہماری مینجمنٹ ہے ان تک یہ پہنچنی چاہیے اور ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ مطلب مزاق بنایا گئے انہوں نے اور جو ان کی مینجمنٹ کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور جو گلٹیز ہیں ان کی مسٹیکس ہیں ان کو جو ہے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تو یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ ریزلٹ چیک کرنا چاہیں تو ویل اینڈ گوڈ آپ کر سکنے اس ڈیپینڈ اپان یو تھانکس فور واشنگ دے ویڈیو